اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور کومنٹ کرنا نہ بولنا مووی کے سٹارٹ میں ہمیں بلی نام کا ایک بچہ دکھایا جاتا ہے جو اپنے بھائی جیک اور اپنے ڈیٹ کے ساتھ فیل میں کام کر رہا ہوتا ہے بلی سکیرکرو لگا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی ان سکیرکرو میں سے اسے ایک سکیرکرو کافی عجیب لگتا ہے دوسری طرف بلی کا ڈاگ بھی لگاتار بھوک رہا ہوتا ہے بلی جب اس سکیرکرو کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس سکیرکرو کے پنجے ہل رہے ہیں جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور اپنے بھائی اور اپنے پادر کی طرف بھاگتا ہے وہ سکیرکرو اچانک سے اڑنے لگتا ہے اور بلی کو فالو کرنے لگتا ہے دراصل وہ سکیرکرو نہیں تھا وہ ایک کریپر تھا جو ہر 23 سال بعد 23 دنوں کے لیے آتا ہے اور آج 22 دن ہے اب وہ کریپر بلی کا پیچھا کرنے لگتا ہے بلی کی آواز سن کر اس کے ڈیاد اور جیک اس کو فالو کرتے ہیں بلی بھی اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ کلر بلی کو اڑا کر لے جاتا ہے اب دوسرے دن یعنی کی 23 دن پر ہمیں ایک سکول بس دکھائی جاتی ہے جس میں کافی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام سکوٹ ہوتا ہے وہ کافی اداس ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی سپورٹس میں ہار گیا تھا تبھی اچانک سے اس بس کی ٹائر پنچر ہو جاتی ہے اب وہ جگہ کافی سنسان تھی تو ہرپ لینا بھی کافی مشکل تھا اور تو اور وہاں پر سگنلز بھی نہیں تھے کہ وہ کسی سے مدد بلوا سکے اب جب ڈرائیور اس ٹائر کو چیک کرنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس ٹائر پر بڑے عجیب قسمی کی ویپن کی وجہ سے ٹائر پنچر ہوا ہے اور وہ ویپن کافی تیز دھار تھا اب ریڈیو پر ایک نیوز چلتی ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ ایک پرانے چرچ کے پاس تین سو کے آس پاس لاشے ملی ہیں اور وہ لاشے دو سو سال سے وہی پر ہے اس نیوز کو سن کر یہ سب پریشان ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈرائیور آ کر ووکی ٹوکی سے ہیلپ مانگتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے وہاں سے انہیں کوئی ریسپونس نہیں آتا ہے اب ہمیں تین لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں جو سٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ بس سے باہر نکل کر سموک کرنے لگتی ہیں تب ہی وہاں پر ان کے کوچ آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر سموک کرنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کئی بیماریاں ہوتی ہیں اور کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی پیچھے سے وہاں پر اس بس کی ٹرائیور سموک کرتے ہوئے آتی ہیں اب ان میں سے ایک لڑکا جب باہر ہوتا ہے اسے اپنے اوپر ایک بہت بڑے پرندی کا احساس ہوتا ہے جسے وہ ڈر جاتا ہے تب ہی بس کے لوگ دیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے بچے ہوئے ٹائرز کو یوز کر کے آگے بڑھیں گے اور سب لوگ بس کے اندر چاہتے ہیں اور آگے کا سفر تیہ کرتے ہیں اب دوسری طرف ہم بیلی کے فادر کو دیکھتے ہیں جو اس سکریپر کو مارنے کے لیے ہتھیار تیار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسے بیلی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اب جب رات ہوتی ہے تو ان میں سے مینسی نام کی لڑکی کو خواب آتا ہے جن میں اسے بیلی دکھائی دیتا ہے اور وہی لڑکا دکھائی دیتا ہے جسے ہم نے پاٹ ونے وہ چلا چلا کر اسے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ کریپر بھاگتے ہوئے آتا ہے اور ان کے بس تیز دھار والی چیز سے حملہ کرتا ہے اور اصلیت میں بھی یہی ہوتا ہے اور ان کی ٹائر دوبارہ پنچر ہو جاتی اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے تو ان کی ڈرائیور سارے لوگوں کو بس سے باہر نکالتی ہیں اور کوچ روڈ پر ریڈ لائٹس رکھتا ہے جو بھی آتے جاتے ہوئے لوگ اسے دیکھ کر ان کی مدد کر سکیں اب جب وہ ڈرائیور ٹائر کو چیک کر رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس بار بھی ان کا ٹائر اسی ہتھیار سے پنچر ہوئے جیسے کہ پہلے والے ٹائر کے ساتھ ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ کافی پریشان ہو جاتی کہ ضرور یہاں پر کچھ نہ کچھ کر بڑھے اور یہ بات وہ کوچ کو بتاتی ہے اب اسی وقت وہاں پر کرپر آ جاتا ہے جو ان میں سے ایک کوچ کو وہاں سے اڑا کر لے جاتا ہے اب یہاں پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہاں پر ہوا کیا تھا رائیور اور کوچ سارے لوگوں کو جلدی سے بس کے اندر جانے کو کہتے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جگہ سیف نہیں ہے اور سب لوگ اندر چلے جاتے تب ہی وہ کرپر پھر سے آتا ہے اور اس ڈرائیور کو لے جاتا ہے اب اس کرپر کو لے جاتا ہے ان میں سے ایک سٹوڈنٹ دیکھ لیتا ہے اور وہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ وہ لڑکا کافی در جاتا ہے جب کوچ اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب سا کرپر دیکھا جو ڈرائیور کو اڑا کر لے گیا لیکن کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ کوئی کیسے کسی کو اڑا کر لے جا سکتا ہے اب ان لوگوں کو اپنے بس پر کچھ آہٹ سنائی دیتی ہے اب وہ کوچ سب کچھ شاند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہ کرپر آتا ہے اور اس کوچ کو پکڑ لیتا ہے اب سٹوڈنٹس کافی کوشش کرتے کہ وہ اپنے کوچ کو روک سکی لیکن وہ کرپر کی طاقت کی آگے وہ لوگ کچھ نہیں تھے وہ اس کوچ کو اڑا کر لے جاتا ہے اب کیونکہ یہ لوگ اپنے آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھ چکے ہوتے ہیں تو یہ لوگ کافی ڈرے اور گھبرائی ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ جل سے جلد اپنے بس کو لک کرتے ہیں کہ تب ہی وہ کرپر دوبارہ آ جاتا ہے اور وہ سب کو کھوڑنے لگتا ہے اور وہ وہاں سے چلا بھی جاتا ہے تب ہی منسی پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے اور اسے پھر سے ایک خواب آتا ہے جہاں پر وہ اسی فیلڈ میں ہوتی ہے وہ ایک سکیل کرو دیکھتی ہے تب ہی وہ وہاں پر ایک لڑکے کو دیکھتی ہے جسے ہم نے پانٹ ون میں دیکھا تھا وہ اسے کچھ بتانا چاہتا تھا پھر منسی اسے پوچھتے کہ تم یہاں کیا کر رہے وہ لڑکا اسے بتاتا ہے کہ وہ ہر تئیس سال بعد جاگتا ہے اور اگلی تئیس دن تک وہ اپنی بھوک مٹاتا ہے منسی اسے پوچھتے کہ آخری کیا کھاتا ہے تو وہ لڑکا اسے بتاتا ہے کہ وہ ہم انسانوں کو کھانے کیلئے چاکتا ہے اور تب ہی منسی کی آگ کھل جاتی ہے تو سب سے اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے کیا دیکھا اور اس نے ایک لڑکے کو دیکھا جو اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کریپر انہیں بھی مار کر کھا جائے گا لیکن کوئی بھی اس بات پر بلیف کرنے کو راضی نہیں تھے دوسری طرف بلی کے فادر اور اس کا بھائی ایک کار کے پاس پہنچتے وہ دیکھتے کہ اس کار کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہے اسے دیکھ کر یہ لوگ سمجھ جاتے کہ یہ ضرور کریپر نہیں کیا ہوگا اب ان کی کار کے وکی ٹوکی سے کسی کی ہیلپ کی آوازیں آتی ہیں اور وہ انہی سٹوڈنٹ میں سے ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں بچا لوگ ورنہ وہ کریچر ہمیں جان سے مار رہا اور ہمیں کھا جائے گا یہ سنتے ہیں بلی کے فادر سمجھ داتے ہیں کہ یہ لوگ کریپر کی بات کر رہے ہیں اب اس لوگیشن کی طرف جاتے ہیں جہاں وہ بس ہوتی ہے دوسری طرف کریپر ان میں سے ایک سٹوڈنٹ کا سیر پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی ان میں سے ایک لڑکی اس کریپر کی آکھ میں روڈ گھسا دیتی ہے جس سے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے کریپر اس روڈ کو اپنے سیر سے نکالتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سیر کا آدھا حصہ بھی نکل جاتا ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے اس کریپر کو کچھ نہیں ہوتا ہے اور پھر وہ اڑ جاتا ہے اور کافی زور سے بس کے اوپر گرتا ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ اب مر گیا ہے بس کی چھت توٹ چکی تھی جس میں سے اس کا ایک ونگ بس کے اندر آ چکا تھا تو ان میں سے ایک لڑکا اس کے ونگ کا مزاک اڑانے لگتا ہے کہ تب ہی وہ ونگ اسے جکر لیتی ہے اور اس کا سر دھر سے الگ کر دیتی ہے ان سٹوڈنٹس میں سے ایک لڑکی جب اوپر چیک کرتی ہے تو دیکھتے کہ وہ کریپر خود کا ہی سر نکال کر فیک دیتا ہے اور اسی سٹوڈنٹ کے سر سے اپنے لیے ایک نیا سر تیار کر لیتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہ لوگ کریپر کے جاتے ہی وہاں سے بھاگنے لگتے تاکہ وہ کسی طرح بچ سکے اور انہیں سٹوڈنٹ میں سے ایک کو کریپر اپنے تیز دھار وپن سے مار دیتا ہے اور دوسرے کو گیا دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے نائف سے سکوٹ کے ہاتھ پر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ایک ٹری میں فز جاتا ہے یہ سب دیکھ کر اس کے فرنس اسے بچانے آتے لیکن کریپر سکوٹ کو اڑا کر لے جاتا ہے اب بلی کے فادر اور جیک اس بس کو ڈھونٹے ہوئے کارڈ چلا رہے ہوتے کہ تب ہی ان کے راستے میں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جو منسی ہوتی ہے جو اپنے گروپ سے الگ ہو گئی اور وہ دونوں منسی کو لے کر اس بس کی طرف نکلتے پھر وہاں پر ایک سٹوڈنٹ آتا ہے جہاں وہ دو سٹوڈنٹ کو دیکھتا ہے جو بس کے اندر تھے اب وہ دونوں اس سٹوڈنٹ سے پوچھتے کہ کہیں تمہیں کریپر فالو تو نہیں کر رہے جس پر وہ اسے نہیں کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں پر کوئی فارم ہاؤس تھا ہی نہیں جس سے ہم کسی سے ہرپ لا سکے تب ہی کریپر وہاں پر آتا ہے اور اس لڑکے کا سر پکڑتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے پھر منسی اور بلی کے فادر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں بلی کے فادر ایک ویپن سے اس کریپر پر حملہ کرتے ہیں جس سے وہ کریپر زخمی ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب تین سٹوڈنٹ کو وہی ڈیمیج کار ملتی ہے تو وہ لوگ اسے چلا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن کریپر ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے کریپر ان کی کار سے ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی کار پلٹ جاتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے ساتھی ساتھ وہ کریپر بھی اب زخمی ہو چکا تھا وہ اب کسی کو مار کری اپنے زخم ٹھیک کر سکتا تھا اور ان میں سے ایک سٹوڈنٹ بچ جاتا ہے جس کو مارنے کے لئے وہ کریپر آگے بڑھتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر بلی کے فادر آ جاتے ہیں جو اس کے سر پر وہی ویپن یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ کریپر گر جاتا ہے کریپر اس ویپن کو اپنے سر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ناکامیاب ہو جاتا ہے تب ہی بلی کے فادر آتے ہیں اور کافی بار اس کیپر کو کیپر کے اوپر روڈ گھساتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن اتنا سب ہونے کے بعد بھی کیپر مرتا نہیں ہے اور سو جاتا ہے کیونکہ اب 23 دن ختم ہو چکا تھا اب پھر ہمیں دوبارہ 23 سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کچھ سٹوڈنٹس بلی کے فادر کی گھر پر آتے ہیں تاکہ وہ اس کیپر کو دیکھ سکے لیکن وہاں پر صرف اس کا سکیلٹن ہوتا ہے جو اب کافی بڑے ہو چکے تھے اور تین دن بعد وہ پھر سے جاگ جائے گا اور وہ اس کیپر کو مارنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھانکی فور ووچنگ